اسلام علیکم ویورز نیوز ٹو یو سپیشل کے ساتھ بابا خبری کا عداب سلام آپ سب ٹھیک ہوں گے ویسے تو جو ہمارے راجاتف صاحب ہیں راجاتف صاحب انہوں نے افردوسہ شکوان صاحب کے حوالے سے ان کو فرق کر جانے کے حوالے سے وی لوگ کیا ہے وہ آپ نے دیکھا بھی ہے دیکھ بھی رہے ہیں وہ معلومات بھی ترستہ ہیں لیکن بابا جی کے پاس سے اسی حوالے سے ایک اور جو پہلو ہے ایک منٹھاریے گا یہ بابا جی کے موچے کبھی کبھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں مائنڈ نہیں کرنا ہے ظاہر عمر کا تقاضی ہے تو جو میں اجز کر رہا تھا کہ اسی حوالے سے کچھ معلومات ایسی بھی ہیں جو کہ اسی معلومات کا تسلسلہ ہے جو کہ راجہ صاحب نے آپ کو فراہم کی ہیں اب سلسلہ یہ شروع ہوتا ہے چونکہ میں نے یہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ان کو جو ہٹایا گیا ہے اس کے پیچھے وزیراعظم عمران خان صاحبی ہیں بزدار صاحب تو فردوس بچی کو ہٹانا ہی نہیں چاہتے تھے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں لیکن کام ڈالا ہے سلیم بریار صاحب نے جے یہ وہی سلیم بریار صاحب ہیں جو کہ مسلم لیگ کاف کے دیف صدر ہیں اور پھر ساتھی حال ہی میسیال کورٹ سے ان کا جو بیٹا ہے ایسن سلیم بریار وہ جیتا ہے اس لکشل میں فردوس بچی جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ جائیں اور کمپین چلائیں اور انتخابی مہم میں حصہ لیں اور وہ اسطیفہ بھی دینا چاہتے تھے مگر ان کو بنا کر دیا گیا لیکن اب ہوا یوں ہے جو واقفانی حال ہے وہ جو کہتا ہے کہ فردوس بچی کو ایسے فارغ نہیں کیا گیا بلکہ ایک رپورٹ ایک شکایت لگائی سلیم بریار صاحب نے ہے اور یہ مبینہ طور پر عزام لگایا کہ سیدھا عزام لگا جی ہے کہ جو فردوس بچی ہیں انہوں نے مجھ سے دوڑا ایک روڈرپے مانگ گئے ہیں اور مجھے آکر کہتی رہی ہیں کہ جی بریار صاحب مٹھی کھول ایس ایسے بھی کرتی رہی ہیں مرد قسم کی خاتون ہے فردوس آشا قوان صاحبہ تو انہوں نے کہا جی مجھے کہتی بریار صاحبہ مٹھی کھول لیں تو وہ دوڑا ایک روڈرپے مجھ سے مانگنا چاہ رہی تھی تو میں نے تو نہیں ان کو ایک روپے ابھی دی لیا ہے کیونکہ الیکشن میں پہلے میلے پیسے پہلے بڑے لگ گئے ہیں ساٹھ کروڑ روپے ہیں تو پنجاب گورنمنٹ سے لے کر ترکیہ تیسے کی میں شروع کرائی ہیں تو اس کے علاوہ بھی کوئی روزانہ کی بنیاد پر چھے لاکھ روپے خرچ ہوتا رہا ہے بریار صاحب کا مختلف جو چھوٹے موٹی سڑکے گلیاں شلیاں پکی کرانے پہ تو وہ بھی ہوتا رہا ہے تو اب انہوں نے جب یہ الزام لگایا ہے کہ مجھ سے پیسے مانگ گئے ہیں تو خان صاحب نے ان سے پوچھے بغیر ہی تو ان کو فرق کر دیا ہے یہ اچھی بات نہیں بلکہ ان کو میسیج بھی جا گیا کہ اگر آپ اسطیفہ نہیں دیتے تو پھر آپ کو جو ہے وہ ہم فرق کر دے گا اور ساکھ کر دیں گے اب وہ فردوس صاحب بڑی پریشان ہے ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو محکمہ بابود عبادی دیا جا رہا ہے سابق وزیر رہا ہے چونکہ بابود عبادی کی لیکن خان صاحب کو یہ کوئی سمجھ جائے کہ بابود عبادی کا محکمہ جو ہے وہ اٹھارویں ترمیم کے بعد اب صبح کے پاس رہا گیا ہے آپ نے باسے ان کو معاون خصوصی ایڈوائزر بنانا ہے تو وہاں بنا دے آپ نے کوئی اب بنا سکتے ہیں چھوینجہ بندے پہلے میں تو آپ نے کبھی نام رکھے ہوئے ہیں کوئی مشہیر ہے کوئی وزیر ہے کوئی معاون خصوصی تو اس کو بھی بنا دے کوئی بات کے مطابق کبھی تک فردوسبا جی نے اس چیز کے اوپر حمادگی ظاہر نہیں کی ہے کیونکہ جو الزامات ان پر لگائے گئے ہیں وہ الزامات ایسے ہیں کہ میں نے کہا کہ چلو آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں تو اس کے پیچھے ان کا بھی بریار کا بھی ہاتھ ہے جنہ بڑا راست شکیت کی ہے خان صاحب کو تو ظاہر اس چالکورٹ سے تعلق ہے فردوسبا جی کا تو بھی اور بریار صاحب کا بھی تو اس کے پیچھے اور اناثر بھی ہو سکتے تو جیسے جیسے وہ چیزیں سامنے آئیں گی آپ کے ساتھ وہاں شیئر کرتے جائیں گے تو آپ نیوز ٹو یو دیکھتے رہیں شیئر کرتے رہیں لائک کرتے رہیں پاکستان زندہ بات